اسلام علیکم دوستو دوستو ہیکر آج کل بہت تیزی سے بڑھے ہیں کچھ لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں اور کچھ صرف پیسے کمانے کیلئے کام کرتے ہیں بچوں میں اس کا بہت کرے سے اور ایک اور بات لڑکیاں اس سے خوصو دور ہیں آپ نے کبھی شاید ہی یہ کسی لیڈیز ہیکر کے بارے میں سنا ہوگا کیونکہ اب تک یہاں صرف مرد ہی اس کام کو انجام دیتے آرہے ہیں یہاں پر آج میں آپ کو ایسی لیڈیز ہیکر کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ دنیا کے توپ ہیکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی تپائیے تاکہ میری جو لیڈیس ویڈیو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فرنس پہلے نمبر پہ ہیں جو کہ پیشے سے ایک پلے بوئی موڈل اور ایک سیلف پرین ہیکر ہیں ایک دن اس نے انٹرنیٹ چلاتے ہوئے دیکھا کہ اس کی کچھ پرسنل تصویریں ایک ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں جو کہ اس کے ہی ایک فرنس نے اپلوڈ کی اس نے اسیسیشن کو خود سے ہنڈل کرنے کا سوچا اور اس ویب سائٹ کو ہیک کر کے اس کی ساری فوٹو ڈلیٹ کر دی اس میں کامیاب ہونے کے بعد اس نے اپنے جیسی شکار ہوئی ساری لڑکیوں کی مدد کرنے کا سوچا اور کہ ہیکر فیری نام سے مشہور ہے تو فرنس دوسرے نمبر پہ آتے ہیں شاوت یان چینہ کی رہنے والی ایک لڑکی جس کا نام شاوت یان تھا اس کو ہیکنگ کا بہت ہی زیادہ شوق تھا اس نے اپنی ہیکنگ بہت ہی اسکیل سے اپنی ہیکنگ سیکھا اور ایک گروپ بنایا جس کا نام چینہ گل سیکیورٹی ٹیم کہ ہماری لڑکیوں کو بھی ایک گروپ ہونا چاہیے اور آج یہ گروپ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا ٹاپ ہیکر گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج یہ تین ایج گل سیکیورٹی پر کام کرتا ہے نمبر تھری پر ہے کرسٹینہ ہیکنگ کی اس دنیا پر بدنام کرسٹینہ پر بہت بڑے پیمانے پر امریکہ اور پریٹیز بین پر حملہ کرنے کا انظام لگا ہے یہ ہیکنگ کی مدد سے اس نے یونیٹیٹ اسٹیٹ کی ہزاروں بینکس ہیک کر کے پیسوں کی اہرہ پھیری کی اور لاکھوں ڈولر چرائے اور کچھ لوگوں کا مانا ہے کہ اس نے تقریباً تین بلین کی چوری کی دیکھنے میں یہ سب سے خوبصورت لڑکی آج دنیا کی سب سے ہوتیس ہیکرز کے نام سے جانی جاتی ہے وین وانا بک اوپر بتائے گئے یہ لڑکیوں سے بہت ہی الگ ہے اس نے اپنی ہی ایک وائرس ایسی تیار کی جس کا نام کوکوناٹ اے شایہ اے اور شار پہ یہ وائرس جانکاری کو چوری کرنے کے بجائے اس کو سیدھا ختم کرنے کی مارت رکھتے ہیں اور یہ ایسی خطنناک ہیکرز بن چکی اب دنیا کی جو اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں جوڑ ملان جوڑ ایک بہت ہی خطنناک ہیکر تھی انہوں نے اپنا کیریئر ایک کیمپورڈر پروگرامر بن کر شروع کیا بعد میں ایک سہبر تھیمس نامی ایک ہیکر گروپ سے جڑی انہوں نے اپنے ہیکنگ کیریئر میں بہت ساری کتابیں لکھی اور میگزین بھی لکھی انہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو ہیکنگ سمجھانے میں لگا دی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہیکنگ کو لوگ بہت ہی برا سمجھتے ہیں اور دو ازا تین میں ان کی کینسر کی وجہ سے موت ہو گئی دوستوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سب ہیکر غلط ہوتے ہیں اگر ہاں اور اگر آپ ہیکر بننا چاہتے ہیں اور اگر بن بھی گئے تو آپ سب سے پہلے کیا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی بھلائی کریں گے یا آپ اپنا کچھ غلط کام یا کچھ بھی اگر آپ چاہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کومنٹ کر کے لازمی بتائیے اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سسکرائب کریں تاکہ میری جو لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے تینک یو موسیقی موسیقی